آنگے ہم بات کرلیں دراصل کہتے ہیں نا مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہی اصل خدمت ہے اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہ اسی لحاظ سے مخلوق خدا کی خدمت ایک آرٹس بھی کرتا ہے اپنے آرٹ کے ذریعے اور یہ خدمت جناب فرید صابری امجد فرید صابری صاحب نے بہت کمال کی آج ان کی سالگرہ بلکل اور اگر بات کیجئے تو آج ان کی پچاس بھی سالگرہ مناتے آتے اگر وہ زندہ ہوتے میں قبر اندیری میں گھبراؤں گا جب تنہا اتنی دل جمعی سے پڑھا اور عمر کر دیا امجد فرید صابری کی بات کی جائے تو آج ہی کے دن کراچی کے مشہور قوال گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی امجد صاحب نے قوالی کے شعوب دی صلاحیتوں کو ایسے میں وایا جس کی مثال کم ہی دیکھنے میں ملتی ہے امجد صاحب نے پاکستان سے میں دنیا بھر مشہورت حاصل کی تاجدار حرم امجد فرید صاحب کی جو پڑی ہوئی قوالی ہے آج بھی سننے والوں پر سہر کا تاریخ ہے بلکل اور بھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی جو کہ قوال گھرانے سے ان کا تعلق تھا سابری برادران ان کے جو والد صاحب تھے اور ان کے جو انکل تھے وہ بھی ایک بہت بڑا برینڈ تھے قوالی کے اندر بہت ہی زبردست انکار تھے اور انسان بہت اچھے تھے جو شوبیس فرٹینٹی ہے اس کے اندر ایک الگ ہی مقام تھا امجد بھائی کا اور ہم جب بھی قوالی کی بات کریں گے رمضان پرانسمیشنز کی بات کریں گے تو ہم ان کو یاد رکھیں گے اللہ ان کو غریق رحمت کرے شہید کر دیا گیا تھا ان کو ایک دہشت کر دی کے